آج کی اس ویڈیو میں ہم توتے کی ایک حیرت انگیز نسل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اے ایس این فوڈ ٹی وی کیا آپ توتے کی اس نسل کے بارے میں جانتے ہیں جو اڑ نہیں سکتی جانے وہ معلومات جو آپ بھی اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے میاں میں ٹھو تو بڑی لمبی لمبی آوازیں لگاتے ہیں اور پکڑنے جاؤ تو فر فر کر کے بھاگ جاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے ایک توتے کی نسل وہ بڑی نایاب ہے لیکن اس کو پکڑنا بہت انتہائی آسان ہے کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نیاں مٹھو کو پکڑا ہے کومیٹس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیں تو جانے کے کون سا ایسا توتہ ہے جس کو آپ ایک خاص ملک میں رہ کر بہت آسانی سے پکڑ سکتے ہیں کاکاپو توتہ ایک اللو کی طرح دکھنے والا توتہ ہے جس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ ہے تو اللو مغرد توتہ ہے یہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے اور اس کو وہاں رہتے ہوئے پکڑنا ذرا آسان ہے یہ توتہ چل تو سکتا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا کاکاپو توتہ نوے سال تک زندہ رہ سکتا ہے اب سے ایک کروڑ نوے لاکھ سال پہلے سے یہ توتہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے جس کی غیر معمولی بڑی اور لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی انچائی ایک میٹر کے قریب ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن تقریبا تقریبا سات کلو گرام ہوتا ہے یہ پتوں کے بجائے پھل کھاتے ہیں یہ زیادہ تر وقت زمین پر ہی گزارتا ہے کیونکہ یہ اڑ نہیں سکتا مگر مچ اس توتے کو کھانا بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو دور تک پتا چلتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں یعنی کہ ایک توتہ دوسرے کو اپنی خوشبو کی وجہ سے آسانی سے پہچان سکتا ہے امید اکتا ہوں کہ یہ توتے کے متعلق آپ کو حیران کن حقائق ضرور پسند آئے ہوں گے ضرور پسند آئے ہیں تو خوصلہ ابزائی کے لئے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان